اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحسم ربکالعالی اللذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا صدقاللہ العظیم اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورة العالی اور سورة الغاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے عدرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی اتقرات فرماتے تھے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمد میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فذکر النمانت مذکر فذکر النفات الزکر تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کے متخب کی سب بخصم ربک العالی پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کا لفت یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے وراول ورا سمہ وراول ورا سمہ وراول ورا اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے وراول ورا سمہ وراول ورا ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے لہذا تصمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسمہ کی حوالے سے ہوگی یہ چار الفاظ جو ہیں بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شیئر کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماع کے ملدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے متیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویہ ہے اس کی چھاند پھٹک کر کے اور اس کے سمارنا ہے اس کی اندر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویہ ہے تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ ٹچس دینا والذی قدرہ فہدہ اب ہر شئے کی جو کہ ان دو مراحل سے گدر چکی ہے تخلیق اور تصویہ کے دو مراحل سے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیپیبلیٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیریٹیز ہیں یا یوں کہ یہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ آئے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بڑتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر اس کا اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر انواں کی تقدیر مقرر انسانوں کی بھی تقدیر ہے مجھے میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کی گویا کہ گون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہنت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور مصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ بہنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لی جائے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی بوٹے ہو جائیں میں اور کتنے ہی پھیل جاؤں لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی کر لی جائے گی تو کھال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالی یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلیٹی تھی اس کے حساب میں اس نے کیا کیا ایک شخص سو درجے تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجے تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اگر وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ لَا بُسْحَحَ کسی بھی جان کو اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہرائے گا ریسپونسبل نہیں ٹھہرائے گا بگر اس کی وسط کے مطالب یہ انڈیویجول سا جو ہے وسط ہر شخص کی اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تکمیر ہے صح حدہ چوتھی چیز ہے کہ ہر شئے کا ایک اندازہ مقرب کرنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑے دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے سابقے دیجئے وہ تو نہیں کھائے گی تو جملی ہدایت اس کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاری علاقے ڈال دیجئے وہ دیکھے گا بھی چھوکے گا بھی دن کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے جملی ہدایت پھر جملی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور براہل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتابیں نادو فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جملیت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کریئیشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سب بحث مغبک العالی اللذی خلق فسووا واللذی قدر فہدا واللذی اخرج المرع وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فجالہ غسان احواز جو پھشرو میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سنکرئوکا فلا تنسا اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے وَلَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنْ عَلَيْنَا جَمْوَاهُ وَقُرْآنَ ہمارے ذمہ ہیں آپ یہ مشکر زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے ترتیب بھی بتا دیں گے سواء اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے یہ اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھولانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باز نہیں کر سکتے آخر اللہ تعالیٰ خدیر ہے اللہ شاہ پر لیکن یہ کہ یہ صرف اس انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے اور خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ نفذ ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے بعد تفعیل آسان کرنا اور تہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرا وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تیسیر آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا وَلُّ يَسَّرُكَ عَلِنْ يُسْرَا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَاتِ الزِّكْرَا آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا آپ تذکیر فرما رہے ہیں نئی وحی آگئی ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ جن کو پروائی نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کی ادھر اور ایمان پڑھے گا سید ذکر وَنْ يَخْشَ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ البتہ جو شقی ہے مدبخت ہے وہ اس سے اس کا اپنا پہلو کتھ را جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا الَّذِي يَسْلَنْ عَرَ الْقُبْرَى جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھوکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں لَا تُلْقِي وَلَا تَذَرْ سُورَہِ مُدْدَسِّر میں جو آیت آئی تھی سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضبور بھی آگے اب پھیلے گا اور بہے گا ترقی کرے گا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا بے سے کامیاب ہوا وہ جس نے تذکیہ حاصل کر لیا آپ نے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے بنایا دیا بہت بلند لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَلِ تَقْوِيم پھر ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر ثُمَّ رَدُنَّاہُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر انسان کو تذکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روضہ رکھو اور جو حیوانی موجود ہے اسے درہ کمزور کرو تھوڑا سا مضمحل کرو تاکہ اس کا دماؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر اس مدن میں کچھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تذکہ قد افلا من تذکہ اور اس نے کیا دیا نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعہ کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لیے ختمہ ہوتا ہے ختمہ جو ہے تذکیر کے لیے ہے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعہ کے لیے وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہ باتیں بیان کرنے کی تھی لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نصاب ہم بنا لیتے ہیں وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بھی بعض اوقات رہ جاتی ہیں حضور کا معمول کیا تھا کانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجنسو بینہوما یقرع آیات القرآن ویذکر الناس حضور کے دو ختمے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ ختمے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر کوئی تکان کی وجہ سے نہیں یا بیٹھتے تھے میرے نظر یہ کہ جو دو رکتیں ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہیں یہ دو ختمے زہر کی چار رکتیں ہیں فرض اور جنہ کے لیے دو تو دو رکتوں کے قائم مقام یہ دو ختمے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو ختمے بناتے تھے لیکن اس ختمے میں کرتے کیا تھے یقرع آیات من القرآن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے ویذکر الناس لوگوں کو یاد دہا نہیں کراتے تھے اور اس میں بابلہ کیا تھا ازدل خیزت بردل ریزت زبان کا ہجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مفہو بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نہوی اشکال ہو بتانا ہوگا انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر یاد دہا نہیں اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ تعالی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے براد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجن میں گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجن میں آگئے جبے کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا تیسری ساتھ میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو اللہ خراب قربان کیا چوتھی ساتھ میں آئیں گے ان کے لئے ایسا ہے کہ جو برگی ہے وہ اللہ خراب صدقہ کر دی اور جو پانچوی میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے ہاتھوں پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے ریجسٹر بند کرتے ہیں یستمعون الزکر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اب اس میں جو تعویل کی علماء نے علماء میں سے شاہ علی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساتھیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساتھیں ہیں یہ اگر کہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی ہے فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے ختمے کے دولان بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعہ کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے ختمہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ ذکر اسمہ رب بھی پہلے ختمے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نماز پڑھی یہ ترتیب گویا کہ جمعہ کی ادر ہو رہی ہے بل تو سرور الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں کہتا کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرح سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آگئے بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل توسرون الحیات الدنیا کلا بل توحبون العاجلہ وتذرون العاخرہ تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلہ سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کی آنکھ کا نفع نقصان بھی قرض ہے ادھار ہے اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگاریں بھر رہے اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگاریں اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگاریں ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگاریں بھر اس وقت رہے ہو جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑک کرتے ہیں ناہق طور پر وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ تھنڈی ہے شگر کوٹڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بارال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں اصل میں یوں سمجھئے کہ جو کانٹیں گی باتیں وہ یہ ہیں جو اصل سے ہے ہدایت اور ذلالت کی جو مات ہے راض ہو یہ ہے کس کو مقدد کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم اور موسیٰ صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسیٰ کے صحیفے اب میں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا میرے ایک رائے ہے کہ جو ہندووں کے ہیں اپن شد وہ میرے نظریک صحف ابراہیم کی بگری ہوئی بگری ہوئی شکلیں صورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھاپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھاپ لینے وجوہ یوم ایزن خاشیہ یہ مضمون دیکھئے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا وجوہ یوم ایزن ناظرت الہ ربہا ناظرا پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے یہاں دیکھئے بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلین ہوئے وے دبے ہوئے جھکے ہوئے آملت الناصبہ ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کی اثرات ہے ایک سوسٹ ہے تسلا دارا حامیہ وہ داخل ہوگے ایک تپتی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیہ انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَابٌ إِلَّا بِنْ دَرِيعِ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے زدہ مگر جھاڑ کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ مِنْ جُو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کو جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لَسَائِهَا رَاضِيَا وہ اپنی سائی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لَسَائِهَا یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی اولائے کا کانا سائیہم مشکورا وہ لوگ ہوں گے جن کی صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اوچا لا تصمعو فیہا لاغیہ اس میں وہ کوئی لغ بات میں نہیں سنیں گے کوئی لغ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لغ بات میں نہیں سنیں فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فیہا سرور مرفوع اس میں اوچے تخت ہیں رفی وَاقْوَابُمْ مَوْزُوَعَ اور آپ خورے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہیں وہ بڑے حساب سے بڑے اندگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَقْالِينَ ہیں جو صف کے نظر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَضْعَابِي وَمَبْسُوصَ وَمَقْمَلِ کے نحالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْإِمِلِكَ فَخُلِقَتْ یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اکمال نے کہا ہے کہ اوبزرویشن دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے ہوئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاتِ کُلَّ اُولَائِقَ قَانَانُ وَسُولَا فِي اس سے ہے تو اب دیکھو اَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَا خُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دستے نہیں ہیں ریت کے اندر وَالَسَّمَاءِ كَيْفَ رُوْفِعَتْ اور آسمان کیسے اس کو ملد کیا گیا ہے یہ اسٹرونومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ وَالَالْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ اور یہ جو بہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے ہیں یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں وَالَالْعَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرح تو ہر قائنات کی ہر شئے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْرْضِ وَاِقْتِلَا فِالْلَيْلِ وَالْنَعَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَنْبِی فَالْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَذَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِمْمَا اِنْفَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وَبَسْتَفِيَا بِنْكُلِ دَعْبَتِن وَتَسْلِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَائِ لَا يَعْتِلِ قَوْمِ يَاقِلُونَ ہر شئے آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از معرفتِ کردگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں صفیہِ حرے حرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہمیں سے ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنٹیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک سیکٹری ہے فوٹو سنٹیسز کی تو برگ درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورق دفترست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے بخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتائی والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہیں دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیام شریدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیق ندیدی یہ سانس جو آرہا یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواب کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموز شریدن دگر آموز یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے پڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ ان کو دیکھو ان چیزوں کو بصرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالی نے فطرت جو ہیں قوالی نے تب ہی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنے اسنبال کرو ایکسپوائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فلغ جمعہ تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستہ علیہم بمسیتر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پگر کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بلکل اریہ ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو شمعہ باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھمہ نہیں کوئی اگلی اٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ سنا دی ہیں اب یہ کوئی نہیں ہے تو معلومہ کوئی خیم نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے رہیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نبت لوں محلهم قلیلہ دیکھیں کس طرح سورہ تاریخ میں ختم ہو لی ہے کہ ایک ہی آیت میں محلهم آپ کو ان کو دیجئے مولت دیجئے محلهم دونوں سیغوں میں باب تفعیل بھی اور پھر ماب افعال بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا حامین یا رب العالمین سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والعیال عشر والشفر والوطر واللیل زایفر یہ قسمیں جو ہیں قدر جیسے کہ اس کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس زیہر حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا وَلَيَالِنْ عَاشِرُ اور اس سے پہلے کی دس راتیں داہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسوی رات گزر چکی ہے تو یکم دل حج سے لے کر اور دس دن حج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہے وَالشَفْعِ وَالْوَطْرِ اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاق میں پھر لیلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاق رات کونسی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی پچیس تاریخ ہے اور سعودی عرب میں چھبیس ہے کل ہمارے ہاتھ چھبیس ہوگی وہاں ستائیس ہوگی اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پتھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ چھبیسویں ہیں اور کل ستائیسویں ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت لیکن اس وقت اس پر مفتگو کا موقع نہیں بارکہ یہاں تک یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور ٹاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی وَاللَيْلِ اِذَا يَسْرُ اور رات اس گواہ رات جبکہ وہ چلے حَلْفِ ذَالِكَ قَسَمُ اللَّذِهِ جِرُرُ اس کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آرائے مضمون اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَاد تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد وہ اِرَم جو سطونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ اِرَم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا جیسے فرائنہ مصر کے نماردہ عراق کے تبابع طبع یہ تھے یمن کے اور اِرم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذَاتِ الْعِمَاد اونچے اونچے سطونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھندر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس سہرہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے بینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذَاتِ الْعِمَاد جو بڑے سطونوں والا تھا جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا کہ ویسی تعبیر جو اس آج کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاہر دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اس لئے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پر ساد و سامان تھا وَسَمُودَ الْلَذِينَ جَعَبُوا صَغَبِ الْوَعَاد اور تم نے دیکھا کہ اس ثمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کا محل بنا لیے وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے امدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے وَفِرْعَوْنَ عَضِ الْعَوْتَاد اور کیا کیا آپ کے رب نے فیرعون کے ساتھ کہ جو بے خوو والا تھا ان کو کھڑے کرنے کے لیے دیکھیں ہوتی تھی وہیں اٹھا کے چل رہے کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے وَاللَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد اصلی بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَاد ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَاد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیڈز اور ہیڈروکس کا نورت ورس ساؤت ایک فساد ہے دنیا بھی ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگرچہ ان کے لیے بھی یہ پرابلنز پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فرق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو سکانے والے ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بارال ایک زمانے میں ان فساد بچایا زہر الفساد و فی البرل و البحر بباق قسمت اے دن ناس فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب تو پھیکا دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کورا عذاب کا کورا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ آدمی تباہ و ملباد کر دیئے گئے قوم سمود نصیم منصیہ کر دیئے گئے جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَبَهُ وَدَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَبًا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رسط جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَادًا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذریل کر دیا قَلَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دی دیا اور اگر کہیں تنگی آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذریل کر دیا توحید تو مکمل ہے نعم کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلہہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ذریل کیا تو عز و منتشاہ و تو ذل و منتشاہ اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ذریل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو قومن ہے جب اسے ابتلاہ ربہ فاکرمہ جب اسے ابتلاہ میں ڈالا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اتر ہوگے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیئے تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں مکر جاتا پتا چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھئے کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکلیف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برقس ہے پہلا مشکل ہے یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے انداز زیادہ امکان ہے اَلْحَا برشتر ویلی حدیث آپ کو صدای تھی مَا قَلَّا وَا قَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَا الْحَا اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سنت نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امتحان یہ ہے اور اگر ناب طول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو نے مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَبُنْ مَتَبَقَنَنْتَبَقْ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پیلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس میں باگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحار وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے جہاں تمہارا طرز عمل کیا ہے بلت لا تکرمون اليتیم تم یتیم کی عزت نہیں کرتے وَلَا تَحَادُونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ تو مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک جوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلا ہوگئے اس لئے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی روک وَلَا تَحَادُونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَعَقُلُنَ تُرَاسَ الْأَقْلًا لَمَّا اور تم چاہتے ہو کہ ساری مراست اور مراست سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ جواز وہاں پر یہ تھا ہندووں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بارا بیٹا جو ہے بس وہی وارث تھے باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفسیلی قانون مراست باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری مراست تم جمع کر کے ہڑپ کر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور مال سے جو تم محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر وہ تو گویا کہ کُوٹ کُوٹ کا بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں کَلَّا یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں لکھی ہے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا ایک کلچر تھا اس کا ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو ہی دو صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمجھ لیتا تھا اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندانِ گرامی رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ما ماں پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوزہ القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہمار کر دیا جائے گا اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفی الدین وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب ارمی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمہ کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَقُ وَالْمَلَقُهُمْ يَوْمَيْزِنْ سَمَانِيَا اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے جَا رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفْفًا سَفْفًا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ ہوگا جو عملے کمایا جو گوایا یہیں کمایا یہیں گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی مدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلایا جائے گا مدد تھیچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیا جائیں گے وہ ریت ویڑی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی مور ہوگا نہ اچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہہ میں ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی اس کو لے کر کہ خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ فرشتے ہوں گے صفے بادے ہوئے وَجِئَ يَوْمَئِ زِمْبِ جَهَنَّم اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے اس کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہیں جو اندر موجود ہے جو لعبا نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتے فشاں پہاڑ ہوتے کہاں نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ لیا جائے اس کو کھیچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی وَاللَّهُ عَلَمُ يَوْمَ اِذِنِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یَوْمَ اِذِنِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اب یہ کس لیے اپنے اس کو کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر ملکشیف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں یَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْ تُلِ حَيَاتِ وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ نفس نوٹ کیجئے حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کوئی زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک انتہانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطلہ زندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمان آئی مروض و فردہ سے نناپ جاوے داں پیم دوان ہر دن جوان ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کات لیا موت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل تو امتحان پاس کرتے ہیں اس سے مستقبل کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے اب وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت کچھ خسمت ہوں گے کوئی خوش خسمت جن سے کہا جائے گا یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یک سوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا ایتہن نفس المطمئنہ ترجعی الى رب کی راضیتا مردیہ اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم وردو عنہ فدخلی فی عبادی داخل ہو جاؤ بیرے نیک بندوں میں اُلَاِكَ مَعَلَّغِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ جاؤ اُدھر جاؤ فدخلی جنتی اور داخل ہو جاؤ بیری جنت میں اللہم ربنا جعلنا منہم بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے سورة البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَدِ یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لَا اُقْسِمُ کیوں ہے لَا اُقْسِمُ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا اُقْسِمُ بِالْنَفْسِ الْعُوَامَةِ فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقِ یہ لَا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لَا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نَي I swear by the day of judgment لیکن ہوتا کہ آئے انگریزی میں نَي کے بعد قومہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چلے گیا یہ علیدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومیں وغیرہ ہیں نہیں تو لا اُقْسِمُو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کونسا شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَادِ الْبَلَدُ اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونیزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونیزی ہوئی ہے محب کا منیموم گئے ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نظریک وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ شہر ہے بادی غیر زیدہ رہا جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے زمن میں جو مشقتیں چھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چرہانا پرورش کرنا کتنا بڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلقنالانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جون لیجئے یا ایوہ الانسان انکا قادہن الاربکا قدھن فملاقی تو میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا غالب کے جو دو اشار ہیں قید حیات و مند غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوفت ہے ہر شخص کے لیے بس درہ درہا فرق ہے کوئی ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے ائر کنڈیشن کمروں کے اندر مخبالی گندیلوں پر نین نہیں آ رہی ہے کوئی شخص ہے جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے کسی کی مشقت جو ہے وہ نصیاتی ہے مشقت ہے لقد خلقنا الانسانہ فی قبد یہاں کوئی بھی اس قبد سے اس مشقت سے مستثنہ نہیں ہے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا برحل آئے کہ اب تو گمر آگئے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرنے کے بعد پھر خلے ہونا اللہ کی حضور میں جا کر فَمُلَاقِيهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِهُنِ الْا رَبِّكَ كَدْحَنِ فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے اس میں نے تو مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو ابو جہل کو دیکھو اگڑا ہوا ہے اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے کیا ستم ڈھاتے کیا بغاوتیں کرتے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا میں نے تو بڑا دھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے حالات کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ چاہ توارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کبھی جھوٹ نہیں بورا پھر تو کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بدو حاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمت کی ہجات کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارہ نہیں جب دی ڈیول اس ڈیو اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہت جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو سمجھا لے سی کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چھل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت کے لئے موضوع ہے تو وہ سیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال اخلاق کر دیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں پر لٹایا کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقعہ تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لئے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی کیا تھا تو اس کے توعیم میں ہے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان دی اور دو ہونٹ دی اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں وہ بھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے ندود آ جائے گا تمہیں جوہرہ دیگا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی میں نے اس کیا تھا جبلی ہدایت اللذی خلق فسوہ واللذی قدر فہدہ یہ ہدایت ہے اسے معلوم میری غزا کہاں ہے اس کے موں میں جاتا ہے ماں کا دود اور وہ اس کو پھر چوستا ہے پیتا ہے کہیں سے سیکھ کر آیا ہے کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے وَهَدَيْنَهُ الْمَجْدَيْمِ بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھئے فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَهَ لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا گھاٹی کونسی ہے بھئی وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَهَ جانتے ہو وہ گھاٹی کونسی ہے فَكْوْرَقَبَهَ کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهَ یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو قہچ کا عالم ہو اور آدمی کو نظر آرہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گھردن کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلا ہے بھوکے کو يَتِيمَنْ ذَا مَقْرَبَتِمْ اس يتیم کو کہ جو قرابتدار بھی ہے بتی جا ہے بھان جا ہے اَوْ مِسْكِينَنْ ذَا مَتْرَبَا یا وہ محتاج جو بھٹی میں رُل رہا ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةَ دیکھئے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا بچی طرح سمجھ دیجئے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے وہ اصل جو بریٹ لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاو چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادعاء حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کس گھاٹی سے نکلائی نہیں اسے ایمان کی کہان نعمت نوحسر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس آل میں تو منافق ہوگا سمجھنے میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومد تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں اس گندگی کو دور کرو کیسا کہ ہم نے وہاں پاہا تھا علمو ان اللہ یحیل ارد بعد موتہا قد بینا لکم العیات لعل لکم تاخلون ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسن یضعف لہم ولہم اجون قریم والذین آمنوا باللہ ورسولہ یہ منزل تے کر کے اگر ایمان لائے انسان وہ ان کے براتبِ عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی افتادِ تباہ اور مزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فلکتہ بلعقبہ اگر اس گھاتی کو امور کر لے رگھاتی کون سی ہے فکر اقبت او اتعام فی یوم زی مسغبت یتیمن زا بقرمت او مسکینا زا مطرب سم کان من اللذین آمنوا زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا شورینی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب نیج ڈالی ہے ایمان کا سمہ یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب نیج ڈالی ہے سمہ کان من اللذین آمنوا پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواسوا بسبر و تواسوا بالمرحبہ یہ مضمونیاں آگئے آئے اور یہاں پہ کرتیب بدلی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد عمل سالے یا عمل سالے کے بعد ایمان ہے وہاں تواسی بالحق کے بعد تواسی بالصبر ہے یہاں تواسی بالصبر پہلے ہے تواسی بالرحمہ بعد میں ہے تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں وقت تیز سے ختم ہو رہا ہے سمہ کان من اللذین آمنوا اگر اس گھاٹی کو امور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولائکہ ہم الصدیقون والشہداء اندربہ اولائکہ صحاب المیمنہ یہ ہوں گے میمنہ والے دہنے والے وہ دہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی فاصحاب الیمین ماں صحاب الیمین وصحاب الشمال ماں صحاب الشمال فاصحابقون اصحابقون قل تم ازوازن صلاح تین گروہ میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو آبال اللہ میں دی جائیں گے دہنے ہاتھ میں دی جائیں گے ان کو جو آبال اللہ میں تھمائے جائیں گے وہ باہنے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اولائکہ صحاب المیمنہ ویسے یمن کا نفذ آتا ہے خوشبختی کے لئے تو یہ خوشبخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ رشت اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے یہ فوض اور فلاح پر پہنچ گئے واللذین کفروا بے آیات کے نا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اصحاب المشعبہ وہ ہوں گے کمبختی والے وہ ہوں گے شونی قسمت وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا یہ مسعبہ جو ہے یہ ہوں گے کمبختی والے علیہم نارم مصدہ ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹے نکل رہی ہیں ایک یہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے ہیں گویا کہ جسے دمبخت کہتے ہیں آپ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موج لی جائے گی علیہم نارم مصدہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان زفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے اللہ تعالی